بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مزمان عبدالکدوس تازہ ترین خوفناک سنسنی خیز خبروں کے ساتھ آج سپیشل ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں کیا وہ جنگ شروع ہو گئی ہے خطے میں جسے عمران خان روکنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر اپنا اقتدار اپنی جان اپنی سیاسی جماعت اور اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا تھا اور پھر لندن پلین کے تحت شہباز شریف کو لائیا گیا ایمپورٹڈ سرکار کو اور وہ ایبسولیوٹلی یس سرکار ہے یہ آج بہت ہی اہم ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو امریکی سینٹ کام کے چیف ہیں ان کے پور اثرار دورہ پاکستان کے بعد اور پاک افغان بارڈر ایریا کے سپیشل ویزٹ کے بعد فوری بعد اُس کے دورے کے افغانستان میں ایک بڑا مزائل حملہ ہوا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈرون سے داغا گیا ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس میں کوئی سیویلین حلاقتیں نہیں ہوئی اور حافظ گل بہادر گروپ کے چار دہشت گرد مارے گئے ہیں اور پانچ زخمی ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ خاص اس موقع پر کیوں ہوا کہ جب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک بلواستہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے تھے اور پاکستان کا ایک عالی سطح کا وفد کندھار جا رہا تھا یہ مذاکرات امن مذاکرات کے حوالے سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہ آپ بعد میں جو ہمارے بڑے بڑے میڈیا انکرز ہیں انہوں نے یہ خبریں دیں کہ جب کبھی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان یا ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے لگتے تھے تو امریکی ایک خوفنات قسم کا ڈون حملہ کر دیتے تھے جس کے بعد وہ مذاکرات دبارہ نکام ہو جاتے تھے تو اس دفعہ بھی بلکل ویسا ہی پیٹرن ہے کہ کندھار میں مذاکرات ہونے جا رہے تھے پاکستان سے ایک عالی سطح کا فوجی وفد جا رہا تھا کندھار میں اس کا میزبان کون تھا اور اس میزبان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور افغان تالمان کی جو عالی ترین قیادت ہے سپریم کمانڈر ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ساری ڈیٹیل ایکسکروسیف ویڈیو میں ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گندم اسکینڈل کی تحقیقات نیب سے کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کر دی گئی ہے یہ کیا موقف ہے کہ یہ نیب تحقیقات کیوں کرے اور حکومت جو تحقیقات کر رہی ہے اس پر عدم اتمنان کا اظہار کیوں کیا گیا ہے یہ بھی آج کس ویڈیو میں شامل ہے اور آخر کار ترور رونمائی ہو گئی ہے اس سیاسی جماعت کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل نے لانچ کرنی تھی اور آخر کار وہ لانچ ہو گئی ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہو رہے ہیں یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آزاد کشمیر میں جو ہڑتال جاری تھی اور اس کے بارے میں کل خبر آئی تھی کہ ہڑتال اور لانگ مارچ ختم کر دیا گیا ہے شہباز حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئی ہیں لیکن اب یہ افسوسنا خبر آئی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئی ہیں اور لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور ہڑتال کی وجہ سے اشیاء خود دونوش کی قلت وہ پھر زیاد بحال ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لاہور میں پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار دہشتگرد پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں لیکن آغاز ہم کریں گے اس خبر سے جس سے جو ہیڈ لائنز ہیں آج کی کہ کیا جو امریکی سینٹ کام کے سربراہ ہیں جرنل مارک کوریلا ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے یا یہ کیا معاملہ ہے جو ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے جو اہم ترین ہم تفصیلات آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خبر تو ہمارے پاس بہت پہلے سے تھی لیکن جب تک مین اسٹریم میڈیا سینسٹیو خبر ہے ناظرین یہ بہت جب تک مین اسٹریم میڈیا نے نہیں دی ہم نے بھی کوشش کیا کہ اس خبر کو روک کر رکھیں اب جو ملک کی قابل اعتماد نیوز ویب سائٹ ہے ایم ٹو ایم پورتو اس نے بھی یہ خبر دے دی ہے اور ایکسپریس گروپ کا جو انگلیش خبر ہے ایکسپریس ٹرائی بیون اس نے بھی یہ خبر دے دی ہے اس لئے اب ہم بھی اپنے ذرائع کے حوال سے جو اس میں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ خبر سن لیں ایم ٹو ایم اردو کی پھر ہم ٹرائی بیون کی خبر جو انگلیش خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس حوالے سے کچھ مزید ایکسکلوسیف اپ ڈیٹس بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے افغانستان میں حافظ گل بہادر گروپ پر مبینہ فضائی حملے میں چار دہشت گرد حلاق افغان میڈیا کا حملہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے کیا جانے کا دعویٰ نبی تحریک طالبان پاکستان کے حافظ گل بہادر گروپ پر افغانستان میں ایک بار پھر مبینہ فضائی حملہ کیا گیا ہے جس میں چار دہشت گرد حلاق اور پانچ زخمی ہوئے ہیں افغان نیوز ایجنسی آماج نیوز کے نے افغانستان کی حدود میں کیے گئے خالیہ فضائی حملے حملے کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حملہ افغانستان کے صوبہ پکتیکہ کے ظلہ ورما مئی میں دس مئی بروز جمعت المبارک کیا گیا تھا لیکن افغانستان کی طالبان حکومت نے اسے چھپایا اور اس کی کوئی خبر جاری نہیں کی ذرائع نے افغانستان افغان طالبان کے حوالے سے کہا ہے کہ مذکورہ افغان نیوز ایجنسی کو دی گئی اطلاع میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے کیا گیا تھا تاہم پاکستانی ذرائع نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ یہ حملہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا یہ بھی ناظرین واضح نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا تھا یا اس میں جنگی تیاروں کا استعمال کیا گیا تھا ذرائع نے افغانستان کی حدود میں فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب حافظ بل بہاتر گروپ کے دہشتگرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے خیال رہے کہ مذکورہ حملہ نو مئی کو امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی یو ایس سینٹ کوم کے کمانڈر کے چیف جنرل مائیکل ایرک کوریلا کے خیبر پختونخواہ کے اور افغانستان سے متصل علاقوں کے تفصیلی دورے کے فوری بات کیا گیا ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے ناظرین افغان خبرسان ایجنسی افغانستان انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان نے حالیہ فضائی اور مزائل حملوں کے جواب میں پاکستانی فوج کے وفد کا کندھار کا تیہ شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے پاکستانی وفد نے اتوار کو راول پنڈی سے کندھار جانا تھا یہ وہی ناظرین بات ہے جو ہم نے اب ددا میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا افغانستان انٹرنیشنل کو تصدیق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے منسوخی کو سرکاری طور پر موسم کی صورتحال سے منسوخ کیا گیا تھا تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ اصل وجہ پکتیکہ میں جمعیرات کو ہونے والے فضائی حملے ہیں ناظرین واضح رہے کہ ابھی تک افغان طالبان نے پکتیکہ پر فضائی حملوں یا پاکستانی وفد کے دورے کی منسوخی کی وجوہات کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا تو ناظرین یہ ایم ٹو ایم اردو کی رپورٹ تھی اب ہم وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ایکسپریس گروپ کا جو انگلش اخبار ہے ایکسپریس ٹرائی بیون جو اس نے شائع کی ہے پاکستان ڈیلیگیشن وزٹ ٹو کندھار کینسلڈ بائے طالبان وزٹ کینسلڈ اوور رپورٹڈ کروس بارڈر سٹرائیک ٹرگٹنگ ٹیلریسٹ ہائیڈاؤٹس ان افغانستان اس نے لکھا ہے کہ جو پاکستان کے وفد کا دورہ تھا افغانستان کا کندھار کا اسے کینسل کر دیا گیا ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ جو بارڈر پار ایک حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کی پناہ گاہ پر یہ واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے ناظرین اب مزید خبر پڑھتے ہیں اسلام آباد افغان طالبان اوفیشلز کلیم دیٹ اپلینڈ ٹرپ بائے پاکستانی ملٹری ڈیلیگیشن ٹو کندھار آن سنڈے واز کینسلڈ ان اپیرنٹ پروٹیسٹ اوور رپورٹڈ کروس بارڈر سٹرائیک بائے پاکستان ٹرگٹنگ ٹرگٹنگ ٹیلریسٹ ہائیڈاؤٹس ان افغانستان وہی خبر جو اپنے پہلے اردو میں آپ کو سنائی وہی یہ انگلیش میں ہے there was no word from پاکستانی سائیڈ either on the reported ڈیلیگیشن ار اور the visit of the ڈیلیگیشن to کندھار the foreign office had no knowledge of both developments while the military media wing didn't respond until the filing of this report however diplomatic sources said the پاکستانی military delegation comprising mid-level official was travelled to کندھار on sunday as part of the efforts by both sides to resolve the issue of banned تحریک taliban Pakistan TDP according to sources the delegation was to meet Mullah شیری اخون the governor of kanthar and the deputy head of afghanistan intelligence agency Mullah شیری is also considered close to taliban supreme leader Mullah حیبت Mullah حیبت اللہ اخون زادہ he was one of the key members of the taliban team that helped broker talks between Pakistan and TTP Mullah شیری is a key inter look of the afghan taliban trying to defuse tension with Pakistan over the TTP he travelled to Islamabad earlier this year to address Pakistan concerns the planned trip was believed to be a follow up to those efforts to find a solution to the TTP problem the visit however was cancelled by afghan taliban there were reports and some afghan journalists claimed that Pakistan carried out fresh air strikes in the paktika province of afghanistan on friday killing certain TTP terrorists Pakistan never confirmed those attacks although it publicly acknowledged carrying out several cross border attacks on march 18 an afghan media outlet claimed it obtained information that the taliban had cancelled a scheduled trip of a pakistani army delegation to kandhar in response to the reported recent air and missile strikes by pakistan in paktika province originally the delegation was to travel from rawal pindi to kandhar on sunday the afghan international report said the report quoted security sources from pakistan confirming to afghanistan international claiming that the cancellation by the taliban was officially attributed to weather conditions یعنی وہی خبر آگے سے afghanistan international had accused a document indication that pakistan had detailed the aircraft the cancelled meeting was supposed to involve mid level military official as one now taliban had not issued an official statement regarding to اچھا ناظرین یہ جو ملہ گورنر ہیں کندھار کے ملہ شیرنگ ان کے بارے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغان intelligence agency کے نائب سربرا بھی ہیں اور جو افغان سپرم لیڈر ہیں ملہ حیبت اللہ اخون زادہ ان کے قبیلے سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کے بہت قریب ہیں ان کے ذریعے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاقرات ہو رہے تھے اور ان مذاقرات کی خبر ذرائع کہتے ہیں کہ امریکیوں کو بھی ہو گئی جس کے بعد یہ جو حملہ ہوا ہے ایک پر اثرار ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے چیف ہیں جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے تھے وہ شاید پوری بھندک مل گئی ہوگی کہ جناب یہ پاکستان میں شاید امن ہو جائے یہ کل ڈیل ہونے لگی ہے کیونکہ بڑی سنجیدہ کوشش کی جا رہی تھی جو فغان سپریم لیٹر مللہ حیبت اللہ اخون زادہ ان کے یہ جو ڈپٹی تھے پاکستان کا دورہ کر گئے تھے اور اسی دورے کے حوالے سے پاکستانی ملٹری آفیشل نے کندھار جانا تھا اور ہو سکتا ہے ان کی اس دوران پھر مللہ حیبت اخون زادہ سے بھی ملاقات کروا دی جاتی جو کہ عام دور پر منظر آم پر نہیں آتے اور اس معاملے کا اونٹ کسی کروٹ بیٹ جاتا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے صدر پرویز مشرف کے زمانے میں جب بھی مذاکرات کامیاب ہونے لگتے تھے امریکی ایک ڈرون حملہ کر دیتے تھے یہ امریکی ڈرون حملہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ جوڑے کہ چند روز پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ تالبان نے الزام لگایا تھا کہ جو افغانستان کی حدود میں امریکی ڈرون مسلسل پرواز کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی فضائی حدود سے ہو کر جاتے ہیں جن دنوں میں یہ خبر آئی ان دنوں میں جو امریکی سینٹ کام چیف ہے وہ پاکستان کے دورے پر انہیں دنوں میں تشریف لائے تھے تو اس لئے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ امریکی ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ بھی پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی آپ کوئی یاد ہوگا کہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان نے ان کو اپنے اڈے دے دی ہیں امریکی ڈرون کو لیکن پھر حکومت پاکستان کی تربیت کر دی تھی یہ ڈرون چونکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک پرواز کر سکتے ہیں اس لئے اڈے دینے کی پاکستان کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کی یا ایران کی فضائی حدود سے گزر کر ہی افغانستان پر حملہ کر سکتے ہیں یا پھر یہ سینٹرل ایشیا سے یا آزربائی جان سے اڑھ کر آئے ہوں گے تو یہ بھی چانسز ہیں لیکن یہ کلیر نہیں ہے کہ اگر یہ امریکی نے ڈرون حملہ کیا ہے تو کیا یہ کندوں پر بیٹھ کر آئی ہے انہی کی کٹ پتلی ہے اس لیے اس سے تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو پاک فوج مذاکرات کرنے جا رہی تھی یہ اس کی پیٹ میں جو خنچر گھوپا گیا ہے یہ امریکیوں نے اپنے طور پر گھوپا ہے یا اس میں شہباز شریف کی یا کسی اور عہددار کی بھی رضا مندی شامل ہے تو ناظرین یہ بڑی خوف ناخ خبر تھی اس لیے ہم نے فوری طور پر آپ سے شیئر کی ایک اور واقعہ جو ہوا ہے آپ کو ہم نے بتایا کہ لاہور پولیس نے جو ایک ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار دہشت گرد انہوں کو ایک مقابلے میں مار دیے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں اور تین دہشت گرد ہلاک مارے گئے ہیں جو دہشت گرد تھا فیضان اس کا تعلق کال دم تحریک طالبان سے تھا یعنی ٹی ٹی پی کے یہ دہشت گرد تھے چاروں جنہیں مار دیا گیا ہے اس طرح بھی اسمہیل ہیں کہ صرف دو تین دنوں کے اندر آٹھ ٹی ٹی پی دہشت گرد مارے گئے ہیں چار افغانستان میں مارے گئے ہیں اور چار پاکستان میں مارے گئے ہیں یہ ان کے لیے بھی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے اب یہ بہتر انداد میں شاید حل ہونے کی طرف جاتا لیکن اب یہ دوبارہ گڑھ بڑھ شروع ہو گئی ہے اور پاکستان کو ایک نئی خوف جنگ میں گسیٹا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ناظرین اب خبر سن لیں کہ جو گندم سکینڈل ہے اس کے حوالے سے ایک رٹ ہائی کورڈ لہور ہائی کورڈ میں دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت تو خود گندم سکینڈل میں ملوث ہے تو وہ اس کی انکوائری کا حق کیسے رکھتی ہے اس رٹ درخواست میں یہ کہا گیا ہے شہری مشکور نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ رٹ دائر کی ہے اور اٹھتر لاکھ میٹرک ٹن نئی گندم ایمپورٹ کی گئی جبکہ ملک میں اس وقت یعنی جب یہ حکومت آئی ہے فروری مارچ میں ہر کسی کو پتا تھا کہ بمپر کراب ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بھی اس حکومت نے یہ ایمپورٹ جاری رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندم سکینڈل میں حصے دار ہے کیونکہ جو نگران حکومت تھی وہ بوجودہ حکومت میں شامل ہے اور اس سے پہلے جو نگران حکومت قائم کی گئی تھی اسے قائم کرنے والے بھی یہی میاں شہباز شریف کی جو اٹھارہ ماہ پرانی حکومت ہے وہی تھی تو یہ چٹے بٹے ہیں اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے بڑی اہم یہ رٹ دائر ہوئی ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے شاہد خاکان باسی اور مفتا اسماعیل کی نئی سیاسی جماعت تو آگئی ہے لیکن اب اس میں کون کون شامل ہوگا چند نام سامنے آگئے ہیں ناظرین یہ جو نام ہیں ان میں سب سے پہلا نام نون لیگ کے ایک رہنماء کا ہے سردار مہتاب عباسی یہ جو راول بندی اور مری کے علاقے سے ہیں اور دوسرے زعیم قادری جو لاہور سے ہیں وہ بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یہ اس جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جعوید عباسی اور زفر مرزا اور اپنا سیول سوسائٹی کے کچھ نامور لوگ بھی اس پارٹی میں آ رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوری طور پر مقبول جماعت تو نہیں بنے گی لیکن چونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل ہوگی اس لئے معاملہ اس پارٹی کے لئے کچھ بہتر ہو سکتا اس لئے آپ اسے ایک نئی کینگز پارٹی کہہ سکتے ہیں اور مفتہ اسماعیل کو اور عباسی صاحب کو ہم ایک نیا جہانگیر ترین اور ایک نیا علیم خان بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین آزاد کشمیر میں ہرطال جاری ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے آج تعلیمی ادار زلی دفاتر بند ہیں اور لانگ مارک جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے اور اسے اس کے آج مزفر آباد پہنچنے کا امکان ہے عوامی مطالبات کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر یہ سارا معاملہ جاری ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ سبزی فروٹ اور دیگر غزائی اجناس لانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ مارکٹوں میں نہیں پہنچ سکی جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی گلت ہے جبکہ اتنی یعنی صورتحال خراب ہے کہ میڈیکل اسٹور تک بند ہیں جس کے باعث شہری عدویات اور بچوں کے دودھ کے لیے پریشان ہیں آزاد کشمیر میں موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی تاحال بند ہے موبائل فون اور بند رکھے جائیں گے دوسری طرف آزاد کشمیر میں گیارہ مئی کو مظاہرین اور پولیس کی جھڑکوں میں گولی لگنے سے شہید ہونے والے سب انسپیکٹر کی تدفیم کر دی گئی ہے جبکہ پرتشدد مظاہروں میں پولیس اہلکاروں سمیت اب تک ستر سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں بہت افسوس ناک صورتحال ہے ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی نے پور تشدد واقعات سے اظہار لا تعلقی کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ازاد کشمیر کی صورتحال پر ایک اور ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا ہے ناظرین روز ایک ہنگام ہمیں اجلاس طلب کر لیتے ہیں لیکن ان بچاروں کا جو اثر مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ان کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور مختلف شہروں سے نکلنے والے لانگ مارچوں کے کافلوں کا آج مظفرہ آباد پہنچنے کا امکان ہے اور مظفرہ آباد میں اگر یہ سب لوگ اکھٹے ہو گئے تو صورتحال مزید بھی خراب ہو سکتی ہے تو ناظرین بات پھر وہیں آگئی ہے جب عمران خان نے کہا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو فضائی حدود دیں گے اور اڈے دیں گے فجار رہا تھا وہ اس کا دورہ کینسل نہ ہوتا اور نہ یہ ڈرون حملہ ہوتا تو اسی حوالے سے جو وزید تفسیرات ہوں گی وہ ہم جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اکستان زندہ بعد